میں ایک گزارش کر دوں غلامی اس کی کرتے ہیں جو جدو جہد کرتا ہے جو قربانی دیتا ہے جدو جہد کی جاتی غلامی تھوڑی کی جاتی نہیں وہ سنے نا کس طرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر باہر سے جیل کاٹنے کے لیے پاکستان آتا ہے اس کو یہ گیدڑ کہتے ہیں اور جبکہ دنیا اس کو شیر کہتی ہے اور جو شخص اپنی بیٹی کے ساتھ جیل کاٹ لیتا ہے اور اس کی بیٹی نیب اس کی بیٹی دیگر جیلوں کو کاٹ لیتی ہے اور میں پھر سے یہ کہوں گا جس باپ کو یہ پتا چلے کہ میری بیٹی کے جیل کے اندر جو اس کا روم ہے جو اس کو سیل دیا ہوا ہے اس کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک خاتون لیڈر کے ساتھ جس طرح یہ سلوک کیا جاتا ہے اور جس طرح انتقام کی آگ میں اندہ بندہ ہو جاتا ہے یہ نہیں چلتا اس طرح پاکستان اور میں یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے زندہ بات کہنے سے دنیا کے زندہ بات کہنے سے بائیس کروڑ عوام کے زندہ بات کہنے سے صرف زندہ بات ریاست ہو سکتی ہو تو پھر نیوکل پاور بننے کی ضرورت نہیں پھر معیشت کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ چھ ماہ بعد یہ ہو جائے گا پھر ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی فکر ہے کہ زندہ بات آپ کس طرح ہو سکتے ہیں آپ اپنے آئین قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ہر ایک کو جینے کا حق دیں ہر ایک کے اختیارات کو تسلیم کریں اس کے بعد آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہو گیا ورنہ جس طرح آپ لے کر چل رہے ہیں اس پاکستان کو یہ محفوظ نہیں کر رہے ایک بات آپ دیکھوں عمران خان سے آپ ایک ہزار ایک برائیاں کریں لیکن پاکستان زندہ بات ہے وہ میرے لئے بھی زندہ بات ہے میرے سے لے کر پاکستان کا ہر بچہ بلکہ میں تو کہوں گا اقلیت کے بھی وہ لوگ زندہ بات پاکستان کو کہتے ہیں مگر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لئے اس کو برباد نہ کرو آپ زندہ بات کہتے ہو جان دینے کے لئے لوگ تیارے ہیں پاکستان پہ پاکستان ہر سورت زندہ بات ہے اگر مگر اس کے ساتھ نہیں ہے آپ عمران خان کی ایک ہزار ایک برائی کی نہیں ہے اگر کوئی پاکستان کی بربادی کرے گا اگر کوئی پاکستان کی بربادی کرے گا تو کر رہے ہیں میری بات سنے اگر آپ بربادی ستر سالوں سے کر رہے ہو تو کیا ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے پاکستان زندہ بات کے ساتھ اگر مگر نہیں ہے